امپورٹنٹ چیز یہ ہے پبلک سپیکنگ میں ریل لائف اگزیمپلز آپ وہ مثالیں دیں جن کا حقیقی زندگی سے تعلق ہو اب حقیقی زندگی کی مثالیں وہی آدمی دے سکتا ہے جو اس پروسس سے گزرا ہو میں نے کراٹے کیے ہوئے ہیں میں کراٹے کی اگزیمپل کراٹے کی ٹیکنیک کے ساتھ دے کے آپ کو اپنی بات سمجھا سکتا ہوں اور میں نے کیا لیکن ڈاکٹر یہ نہیں کر سکتا انجینئر یہ نہیں کر سکتا اور جو وہ کر سکتے وہ میں نہیں کر سکتا وہ انجینئر آ کے جب یہ لیکچر دے گا ڈسپلن کی بات کرے گا تو وہ اپنے پروسسن کو بیٹ میں ایڈ کرے گا جو اس کا علم ہے اس کے مطابق ایک اگزیمپل دے گا ڈاکٹر آئے گا تو وہ اس کے مطابق ایک اگزیمپل دے گا ڈاکٹر سے یاد آیا اگزیمپل کتنی اپورٹنٹ ہوتی ہیں اور کئی ڈاکٹر بڑے سمجھدار ہوتے ہیں میں نے ڈاکٹر کے بات بیٹھا ہوا میرا دوست تھا وہ اس کے پاس ایک مریض آیا جو اوور ہیٹنگ کی وجہ سے کئی بیماریوں کا شکار تھا بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے ڈاکٹر نے پوچھا تم کیا کرتے ہو کہتا ہے میں رکشہ چلاتا ہوں ڈاکٹر نے کہا کتنے عرصے سے چلاتے ہو اس نے بتایا کہ اتنے سال ہوگئے بغیرہ بغیرہ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اتنے عرصے میں تو بندے کو انجن بغیرہ کی کافی سمجھ آ جاتی ہے کہتا ہے جی بلکل ہمارے رکشے بھی پرانے ہوتے ہیں بار بار خراب ہوتے ہیں تو خود ہی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک کاربوریٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے پیٹرول اندر جاتا ہے اس نے کہا ہاں جی تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر پیٹرول کاربوریٹر میں زیادہ جانے لگ جائے تو کیا ہوتا ہے کہتا ہے انجن خراب ہو جاتا ہے گاڑی خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے اگر اس کے اندر پیٹرول کم جانے لگ جائے تو کیا گاڑی بھی صحیح کام کرتی ہے کہتا ہے پھر بھی صحیح کام نہیں کرتی اس میں اتنا پیٹرول جانا چاہیے جتنی ضرورت ہے جتنی رفتار ہے اگر اتنا پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑی خراب ہو جائے گی تو کہتا ہے بھائی میرے تو اپنے کربولیٹر کو بھی تخیر کرنا آج کے بعد وہ کھاؤ جس کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر نے اسے کس زبان میں سمجھایا کس مثال کے ساتھ سمجھایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مزے کی مثال تھی اس آدمی کے ساتھ جو ڈاکٹر نے دی تو آپ کو ریل لائف ایگزیمپلز جن کا طالب اس آدمی کی عملی زندگی سے ہے اگر وہ ایگزیمپلز دیں گے تو لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوں گے